بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم پالا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ آذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْرِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسورت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا هم نے نوم کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیش ترسکے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو خبردار کر دو انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے جرو اور میرا کہا مانو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو محلت عطا کرے گا جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں کی جاتی کاش تم جانتے ہوتے جب لوگوں نے نمانا تو نوم نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے جب جب میں نے ان کو بلائیا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور اپنے اوپر کپڑے اڑ لیے اور اڑ گئے اور خوب تکبر کرنے لگے پھر میں ان کو بلند آواز سے بھی بلاتا رہا پھر علانیہ بھی اور رازداری سے بھی سمجھاتا رہا پھر میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے موصلہ دھار میں برسائے گا اور تمہارے مال اور بیٹوں میں اضافہ کرے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تم کو ترہ ترہ کی حالتوں میں پیدا کیا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں اور چاند کو ان میں روشن بنایا ہے اور صورت کو چراغ بنا دیا ہے اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے ایک خاص طرح سے پیدا کیا ہے پھر اسی میں تمہیں وہ لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمین إلا ضلالا مما خطیئاتهم اغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أمصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرین دیارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تذارا آخر میں نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کتابیں ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہ دیا اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ود اور سواع اور یغوس اور یعوب اور نصر کو کبھی نہ چھوڑنا اور اے پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے اور تو ان ظالموں کو اور زیادہ گمراہ کر دے آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقات کر دیئے گئے پھر آگ میں ڈھال دیئے گئے تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا اور پھر نو نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار ان کافروں میں سے کسی کو زمین پر بستا نہ رہنے دے اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لاکر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا مجھن مجھن مجھن